اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا سب سے زیادہ ناپسند جو چیز ہے وہ طلاق ہے ہے جائز حلال لیکن حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے اسلام جوڑنے کا کہتا ہے توڑنے کا نہیں کہتا جس قدر ہو سکے ہمیں جوڑنے کی طرف آنا چاہیے دیکھیں اگر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے ایسا کرو ایک بندہ شوہر کی طرف سے منتخب کر لو ایک بیوی کی طرف سے منتخب کر لو اگر وہ دونوں اچھا ارادہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ صلح کرا دے گا تو جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ سرپنچ بنانا تو سرپنچ بنا لیے جائیں دونوں طرف سے خاندام کے بڑے بیٹھ جائیں اس مسئلے کو حل کریں اور آپ اس میں صلح کرائیں اس طرح بات نہ بنیں تو پھر پھر بھی طلاق نہیں ہے پھر کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاجُرْهُنَّ فِي الْمَدَاجِ ان کو بستروں سے علق کر دو عورت کے لیے بہت بڑا یہ سبق ہوتا ہے نصیت ہوتی ہے کہ شوہر اس کا بستر علق کر دے تو یہ بہت بڑا اس کے لیے نصیت ہے اگر وہ ایک آت دفعہ ایسا کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ عورت کو نصیت ہو جائے گی اور پھر دوبارہ صلاح کی صورت بن جائے گی تو یہ اسلام چاہتا ہے جوڑا جائے اگر بغیر کسی وجہ کے کوئی وجہ نہیں ہے ایسے عورت طلاق مانگ رہی نہیں جی مجھے طلاق چاہیے وجہ کوئی نہیں ہے بزی طلاق چاہیے آئیے و حضیث مبارکہ سنیے حضور نبی کریم علیہ السلام و تسلیم اشارت فرمایا جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی عذر کے طلاق مانگتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ایسی عورت تو اللہ تعالیٰ کی لانت میں ہوتی ہے جو بغیر کسی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق مانگے ایک تو ہمارے ہاں یہ طلاق مانگنے کا معاملہ ہے اور ایک صحابہ اکرام کے درمیان ایک واقعہ بڑا ہی پیارا نصیت والا واقعہ ہے ایک صحابی بڑے مالدار تھے اور بڑے ہی خوشحال تھے ان کا نکاح ایک صحابیہ سے ہو گیا وہ بھی بڑی مالدار تھی بڑی نیک تھی میاں بیوی بڑے ہی خوشحالی کے ساتھ دن گزار رہے تھے اور بڑی آپس میں بنی ہوئی تھی بڑے اچھی زندگی گزر رہی تھی ایک رات شوہر نے بیوی سے پانی مانگا کہ پانی لے کر آو بیوی گئی پانی لینے کے لیے صحابیہ ہیں پانی لے کر آئیں دیکھا شوہر سو گئے اب شوہر کو جگایا نہیں کہ تکلیف ہوگی عذیت ہوگی اٹھانے میں شوہر کی نیند خراب ہوگی اور خود بھی جا کے نہیں سوئی کہ اگر شوہر اٹھے تو پانی پیش کروں گی اگر نہ ہوئی تو کون پانی دے گا اس سے بھی شوہر کو تکلیف ہوگی اگر میں جا کے سو گئی تو تو ساری رات بیوی پانی لے کر کھڑی رہی صبح ہوئی ان صحابی کی آنکھ کھلی فجر کے وقت دیکھا تو بیوی کھڑی ہے کہا کہ تم سوئی نہیں کہا نہیں سرطات جب سے آپ نے پانی مانگا لے کر آئے آپ سو گئے تھے آپ کو جگہ ہے اس لیے نہیں کہ نیند خراب ہو جائے گی اور آپ کو خود جا کے اس لیے نہیں سوئی کہ آپ اٹھ کر پانی طلب کریں تو پھر آپ کو تکلیف ہو اس لیے پوری رات یہاں پر کھڑی رہی صحابی بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کے فرمایا تم نے تو مجھے خوش کر دیا اللہ نے مجھے بڑی اچھی بیوی عطا کی ہے بڑی تعریفیں کی اور خوش ہو کے کہا تم مانگو کیا مانگتی ہو آج تم جو بھی مجھ سے مانگو گی میں تمہیں دوں گا ان صحابیہ نے کہا اچھا کیا واقعی ایسا ہے آپ جو مانگوں گی دو گے کہا بالکل پتہ کیا مانگا صحابیہ نے کہا مجھے طلاق دے دو اب ایک دو محران ہو گئے وہ صحابی کہ یہ کیا معجرہ کہنے لگے میں نے تمہیں کبھی تکلیف دی کہا نہیں کوئی تمہارا حق تلف کیا کہا نہیں کوئی کمی بیشی کی کہا نہیں کوئی تمہارا معاملہ کوئی جسمیں میری دل سے پوتائی غلطی ہو کہا کوئی نہیں بس آپ نے کہا تھا کہ جو مانگو گی دوں گا تمہیں طلاق مانگ رہی ہوں دے دو ان صحابی نے کہا یہ تو ماجرہ بڑا ہے صبح نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے آپ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہا رسول اللہ آپ اشارت فرمائیں کیا کرنا ہے یہ معاملہ بڑا ہے کہا ٹھیک ہے جب صبح کا وقت ہوا اجالہ ہوا دونوں چل پڑے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گھر سے نکلے ابھی تھوڑا ہی دور گئے تھے کہ ان صحابی کو ٹھوکر لگی پاؤں میں چھوٹ آگئی خون نکلنے لگا وہ صحابیہ جو تھی وہ بھی بیٹھ گئی فورا اپنے شوہر کو سارا دیا اور اپنا ڈپٹے سے کپڑا پھار کر ان کو پٹی کی اور کہا کہ اب واپس چلیے مجھے طلاق نہیں چاہیے ان صحابی نے کہا پہلا معاملہ عجیب تھا یہ عجیب تر ہے یہ کیا معجرہ ہے آپ چلیے میں گھر چل کے بتاتی ہوں جب گھر واپس گئے صحابی نے پوچھا مطالبہ کیوں کیا اور اب اس مطالبے سے دست بردار کیوں ہو گئی ہو کہا بات یہ ہے کہ میں نے آپ ہی کی زبانی سنا تھا کہ نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ و تسلیم نے اشارت فرمایا کہ جس شخص کو تکلیف نہ آئے وہ خوشحالی ہی میں رہتا ہو گویا کہ اللہ نے اس کو چھوڑ دیا اس کے حال پہ اللہ اس سے راضی نہیں ہے اس کو تکلیف نہیں آتی اور جس کو تکلیفیں آتی ہیں اس سے گویا کہ اللہ راضی ہے تو میں کافی عرصے سے دیکھ رہی ہوں جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں آپ کو خوشحال ہی دیکھا ہے کبھی تو کوئی تکلیف نہیں دیکھی تو میں نے یہ سوچا کہ آپ کو تکلیف ہی کوئی نہیں آتی کہیں اللہ نے آپ کو چھوڑ تو نہیں دیا آپ کے حال پہ اور کہیں اللہ نے آپ کو بھولا تو نہیں دیا بھولانے کا مطلب آپ کے حال پہ چھوڑ دیا آپ سے اللہ طرح نراز تو نہیں ہے تو اس لیے میں نے آپ سے مطالبہ کر دیا تھا کہ ایسا شخص جس سے اللہ نراز ہو اللہ کی رضا اللہ اکبر کبیرہ کہا کہ آج جب آپ کو چوٹ لگ گئی راستے میں میں سمجھ گئی اللہ آپ سے راضی ہے تو طلاق کا مطالبہ بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر کوئی ایسی صورت آگئی ہے شوہر حقوق ادا نہیں کر سکتا قدرت نہیں ہے حق کے زوجیت ادا کرنے پر یا پھر وہ ظلم کرتا ہے شرابیں پیتا ہے اور اس کو مارتا ہے انتہا کر دیتا ہے ظالم ہے تو پھر مطالبہ کیا جا سکتا ہے کسی وجہ سے بغیر اس کے مطالبہ نہیں کر سکتے